بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے محاطو ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر سیل ٹیکس نمبر آپ نے لے لیا یعنی کہ سیل ٹیکس میں ریجسرڈ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سیل ٹیکس ریٹن بھی فائل کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز آئیں کہ جس کے وجہ سے آپ اگر اس کنڈیشن کو میٹ کر رہے ہیں تو آپ جو سیل ٹیکس کی جو ریسٹیشن ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں ختم کروا سکتے ہیں کیونکہ جب سیل نہیں بھی ہے تو نیل کی ریٹن فائل کرنے پڑے گی اور اس کے سبسیکنڈ آڈٹ بھی آتے ہیں تو اگر ان چار کنڈیشنز پہ آپ میٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اس کنڈیشن کو یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی فلفل ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ اپنے جو سیل ٹیکس نمبر ہے اس کی ڈی سٹیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ڈی سٹیشن کے لیے تقریباً ایک ماہ پہلے ایک نوٹس ایشو ہوا تھا کہ جس ڈیٹ کو آپ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سارے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے کے بعد جب ابروہ لاتی تھی اس ڈیٹ سے ہم ریٹن کو فائل نہیں کرتے تھے اب یہ ہے کہ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے تو آج سے ہی آپ ریٹن فائل نہیں کریں گے اور جو کمیشنرز ہیں جیسے ہی ان کی طرف سے یا جو افیسرز ہیں ان کی طرف سے کنفرمیشن آئے گی تو آپ کو لیٹر بھی ریسیو ہوگا اور آپ کا جو سیل ٹیکس نمبر ہے وہ کینسل ہو جائے گا ٹیک ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ بزنس کلوز کے جو سیل ٹیکس نمبر آپ اس لیے کینسل کروا رہے ہیں ختم کروا رہے ہیں کہ آپ نے بزنس ہی بند کر دیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بزنس بند کر دیا آپ دوسرا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ جو اپنا نمبر ہے وہ اس کو دیزی سیچل کروا سکتے ہیں دوسرا کوئشن یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو سپلائی ہے وہ اگر کچھ پورشن فر ایزمپل فیفٹی پرسن پہلے آپ کی ج سپلائی تھی وہ ٹیکسیبل تھی اور فیفٹی پرسن اگزمپ تھی اب کسی وجہ سے جناب آپ نے یہ بزنس جو سپلائی ہے یہ کلوز کر دی ہے کسی بھی وجہ سے آپ جو ٹیکسیبل سپلائی ہے آپ نہیں کر رہے آپ نے یہ ٹیکسیبل سپلائی والا بزنس ختم کر دی ہے مصنبہ آپ کے پاس دو پروڈکٹ تھیں اے اور بی اور شورٹ جو ہوگیا پروڈکٹ میں یا آپ کسی دوسرے نام سے کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ٹرانسور کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی جو باقی سپلائی ہے فیف بھی نہیں ہوگی تو اگر ساری کی سپلائی اگزمٹ ہوگی تو پھر بھی ہم ڈی سیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تیسا جو پوائنٹ ہے کہ آہ کارٹنج انڈسٹری ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کا بزنس زیادہ تھا لیکن کسی وجہ سے بزنس کم ہو گیا یا بزنس کو آہ ٹرانسور کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آہ یعنی کہ آہ ایک نیا سیل ٹیکس نمبر لے رہے ہیں کسی دوسرے نام پہ کوئی پارٹنشیب اگر بزنس ایڈ ہو رہا ہے تو پہلے جو بزنس تھا وہ زیادہ تھا وہ کم ہے تو کارٹنج انڈسٹری کی جو ڈیفنیشن ہے اس کو میڈ کر گیا ہے کارٹنج انڈسٹری کی اپرارڈی ہم لیکچر دیکھ چکے ہیں کہ کون کون سی جو چیزیں ہیں اگر وہ میٹ ہوں گی تو کارٹنج انڈسٹری یعنی کہ سمال انڈسٹری جیسے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی ہٹی انڈسٹری ہوتی ہیں جن کا جو ان کے دس سے زیادہ ایمپلوئی نہ ہوں اور ان کا جو انڈسٹریل میٹر ہے اور اس کے علاوہ جو ٹرنوبر کی لیمنٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں چینل کی اپرارڈی پڑا ہوئے تو اگر آپ اس ڈیفنیشن کو فال کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو انڈریسٹ کروا سکتے ہیں چوتھا جو پوائنٹ آمو کیا ہے کہ آپ نے اپنا وزرس ٹانسر کر دیا بزرس کو سیل کر دیا یا آپ کسی دوسرے بزرس میں مرج کر رہے ہیں تو تینوں کنڈیشن میں آپ نے آپ سیل ٹیکس کا جو نمبر ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ کیسل کر دیا جائے تو جب بھی آپ نے ڈیسٹیشن کی اپلیکیشن دینی ہے تو یہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز میٹ ہو رہی ہے تو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں سیکنڈ جو اس پہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جب بھی ڈیسٹیشن کی آپ اپلیکیشن دیں گے تو یہ کنفرم بات ہے کہ آپ کا آرڈٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے آرڈٹ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایویڈینس کے ساتھ پروو کرنا ہے آپ نے کہ یہ واقعی میرا اس طریقے سے کام ہوا ہے میں اس ویسے بزرس ختم کر رہا ہوں مجر کر رہا ہوں سپلائی اگزمٹ ہوگی ہے تو جب ساری چیزیں میٹ ہوں گی وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پروو ہوں گے تو اس کے بعد جو آپ کا سیل ٹیکس نمبر ہوگا اس کو کیسل کر دیا جائے گا تو اس کے دو دو بینیفٹس ہیں نمبر ون کہ آپ کو رٹن فائل نہیں کرنی پڑے گی منتھلی نمبر ٹو جو ہے آپ کا جو آرڈٹ ہے جو کہ رنڈر بولٹنگ میں یا کچھ ٹائم کے بعد آپ سے کہہ دیا جائے گا کہ آپ کیوں رٹن فائل کر رہے ہیں تو آپ آرڈٹ سے بائش سکتے ہیں اور اس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا تو اگر آپ ان کنڈیشنز میں ہیں تو آپ ڈیسٹیشن کے لئے اپلائی کریں اگر آپ ان کنڈیشنز میں نہیں ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو پروو نہیں دی جائے گی تو اس لئے اپلیکیشن دینے سے پہلے ٹائم کو آہ زائع کرنے سے پہلے اور اپنے پیسے بھی کیونکہ اس میں سم ٹائم پیسے بھی دینے پڑتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ کام کرنے کے بعد آپ کے اوپر آپ آپ کو یہ ڈیسٹیشن کا جو اپلیکیشن ہے آپ فائل کر رہے ہیں کیا وہ پروو بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر ان کے لابہ کنڈیشنز ہوں گی بلکہ ان چار پہنے کے لابہ اگر آپ ویزرز کر رہے ہیں سپلائی اگزمٹ بھی ہے ٹیکسی بل ہے تو یہ اگر کسی ایک جگہ پہ بھی آپ فائل کریں گے اگر وہ ایویڈنس سپورٹنگ نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی ڈیسٹیشن کا نمبر یعنی کہ آپ کا سیل ٹیکس نمبر ختم نہیں کیا جائے گا تو اس لیے کوئی بھی ڈیسین لینے سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیا آپ لیجی بل ہیں اگر لیجی بل نہیں ہے تو آپ کو کبھی بھی ڈیسٹیشن نہیں کیا جائے گا تھانکیو بریمیس جزاک اللہ